بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ ان کا جھولا جبرائیل علیہ السلام جلاتے تھے اور حضرت اقواص علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا جھولا امام حسین علیہ السلام جلاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جب جب حضرت اقواص علیہ السلام کے وسیلے سے مشکلات سے نجات کی دعا مانگی جائے تو وہ فوری قبول ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مقتلہ ہیں یعنی شادی کا مسئلہ ہے کاروبار میں غصت نہیں ہوتی بے رزگاری یا کرز ہے دشمن سے نقصان کا اندیشہ ہے جسمانی روحانی یا نفسیاتی گماریاں لاحق ہیں ہر کام میں بندش یا رکاوٹ ہے خلاق کی خواہش ہے یا پھر میاں بی بی میں محبت نہیں الگرز آپ کی جو جو بھی پریشانی ہے جو کسی بھی صورت حل ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آپ یہ دعا پڑیں دعا یہ ہے یا کاشف القربی انوجہ الحسینی اکشف قربی جو بھی حقی عقل حسین جس کا درجمہ ہے اے امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے سختی دور کرنے والے میرے قدب کو حسین علیہ السلام کے بھائی عباس علیہ السلام کے حقی قسم دور کر ناظرین آپ نے یہ دعا اس طرح پڑھنی ہے کہ چار شابان کو آپ دو رکعات نقل پڑھ کر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو خطن حدیعتن پیش کریں اس کے بعد اس دعا کو ایک سو تیتیس مرتبہ اول و آفر چودہ بار درود پاک کے ہمراہ اپنے جائز مقاسد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد ماہ شابان میں ہی آپ کو اپنے مسائل اتنی تیزی سے حل ہوتے دکھائی دیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے ہر سال چار شابان بروز یومِ ولادت باب الحوائچ شہنشاہ وفا غازی عباس علیہ السلام اس دعا کو پڑھنے والوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ حاجت پوری ہونے کے بعد آپ دو نقل پرائیس قرآنہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور ادا کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس مبارک دن کے صدقے میں آپ کے دل کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور کرنا ہے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ